اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ مونیٹر کسے کہتے ہیں مونیٹر دراصل ہمارے پاس ایک آٹپوٹ ڈیوائز ہے ایک ایسی آٹپوٹ ڈیوائز جو کہ ہمیں آٹپوٹ فرام کرتی ہے پکٹوریل فارم میں پکٹوریل فارم کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو بھی انفرمیشن آتی ہے ہماری سکرین پہ وہ عام طور پہ کسی پکچر کسی ٹیکسٹ یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ویڈیوال ہوتی ہے وہ شکل میں ہمیں انفرمیشن نظر آتی ہے تو اسے ہم مونیٹر کہتے ہیں جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک مونیٹر ڈیوائز دکھائی گئی ہے تو جتنے بھی آپریشن ہم کمپیٹر پہ کر رہے ہوتے ہیں تو کمپیٹر ان تمام آپریشن کو پروسس کرنے کے بعد اس کا فائنل ریزلٹ ہمیں ایک سکرین پہ ڈسپلے کرتا ہے اور اس سکرین کو مونیٹر کہا جاتا ہے تو مونیٹر جو ہے وہ ایک آٹپوٹ ڈیوائز ہے اور اس کے جو مین پارٹس ہیں کسی بھی مونیٹر کے اندر یہ تین جو ہیں وہ اس کے مین پارٹس ہوتے ہیں ایک اس کی ڈسپلے ڈیوائز ایک اس کا مین سرکٹ اور ایک پاور سپلائی اب اگر ہم بات کریں ڈسپلے ڈیوائز کی اس بنیاد پر مونیٹر کی مزید تین ٹائپس ہیں جنہیں جس میں سے پہلی ٹائپ ہے اس کا نام ہے سی آر تی یہ ڈسپلے ڈیوائز ہے سی آر تی جو کہ مونیٹر میں استعمال ہوتی ہے جو کہ سٹارٹ کے مونیٹر تھے اس کے اندر اس ڈیوائز کا استعمال کیا گیا اس کے بعد ٹیکنالوجی تھی اس نے کیتھوڑڈرے ٹیوب کو ریپلیس کیا اور ایک نیو ٹیکنالوجی آئی جس کو ہم LCD کہتے ہیں Liquid Crystal Display اور پھر اس کے اندر مزید ایمپرویمنٹ آئی جو کہ ہمارے پاس کہلاتی ہے LED یعنی Light Emitting Diode دسپلے تو یہ ٹیکنالوجیز ہیں جن کی بنیاد میں ہم نے مونیٹر کو مونیٹر کی ٹائپس جو ہیں وہ بتائی ہوئی ہیں اب ہم باری باری کیا کریں گے کہ مونیٹر کی ان ٹائپس کو سٹیڈی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس جو پہلی ٹائپ ہے اس کا نام ہے CRT یعنی کہ کیتھوڈ رے ٹیوب اس کو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیتھوڈ رے ٹیوب مونیٹر جو تھا اس کو ہم CRT مونیٹر کہتے ہیں یہ دراصل کیا ہے تو سٹارٹ میں جب کمپیورٹ ڈیویلپ ہوئے جب کمپیورٹ مارکٹ میں آئے تو جس آوٹپٹ ڈیوائیس یا جس مونیٹر کا استعمال کیا گیا وہ دراصل ہمارے پاس CRT مونیٹر تھا کیتھوڈ رے ٹیوب مونیٹر تھا یہ کام کرتا تھا اسی پرنسپل پہ جو کہ ہمارے پاس ٹیلی ویجن یعنی کہ ٹی وی جو ہمارے پاس جس طرح سے کام کرتی ہے اس طرح سے ٹی وی کے اندر ہمیں ایمیج ڈسپلے ہوتا ہے بلکل اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا اور یہ جو آپ کو یہاں پہ پکچر نظر آ رہی ہے یہ مونیٹر CRT CRT مونیٹر کی پکچر ہے اور اس کو عام طور پہ لوگ مونیٹر کہتے ہیں حالانکہ مونیٹر جو ہے وہ تمام آؤٹپٹ ڈیوائسز جو کہ ہمیں ڈسپلے کرواری ہوتی ہیں پکچرز ایمیجز اور انفرمیشن وہ تمام مونیٹرز کہلاتی ہیں یہ اس کی ایک ٹائپ ہے لیکن عام طور پہ ہم اس کو ہی مونیٹر کہہ رہے ہوتے ہیں اب اس کے اندر جو ہے وہ مین اگر آپ اس کو کبھی اوپن کریں تو آپ کو اس کے اندر مین ٹیوب نظر آئی گی جس کو ہم کیتھوڈ ری ٹیوب کہتے ہیں ابھی جو کیتھوڈ ری ٹیوب ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اس کیتھوڈ ری ٹیوب کی ورکنگ کو دکھایا ہے اگر ہم کیتھوڈ ری ٹیوب کی ورکنگ کو دیکھیں تو بے کل یہاں سے ہمارے پاس جو ایک الیکٹرون گن موجود ہوتی ہے جہاں سے الیکٹرون کی بمبارمنٹ کی جاتی ہے اب یہ الیکٹرون جب پاس ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دو پلیٹس ہوتی ہیں ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایکس پلیٹس اور ایک ہوتی ہے وائی پلیٹس یہ دونوں کیا کرتی ہیں کہ الیکٹرون کو ڈیفلیکشن میں یہ الیکٹرون کی جو بیم آ رہی ہے اس کو صحیح ڈائریکشن میں مینٹین کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں یعنی کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس ایکس پلیٹس ہیں اور وائی پلیٹس ہیں یہ دونوں میں سے جب بیم پاس ہوتی ہے تو یہ دو بیم بلکل سٹریٹ ٹریول کرتی ہے اور اس کے بعد یہ سٹرائک کرتی ہے مین سکرین میں مین سکرین جو ہے ہماری وہ ایک میٹیریل سے بنی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فاسفورس فاسفورس سے بنا یہ سکرین بنی بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ جب آ کے یہ الیکٹرون بیم سٹرائک کرتی ہے تو ہماری اس فاسفورس سکرین میں تین جو ہے مین کلرز ہیں ریڈ گرین اینڈ بلو تو جیسی یہاں پہ الیکٹرون بیم سٹرائک کرتا ہے تو یہاں پہ ہماری فلورسنٹ سکرین ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اس لائٹ کو پورے سکرین پہ ڈسپرس کر دیتی ہے پھیلا دیتی ہے اور ہمارا جو پکسل ہے وہ جو ہے یہاں سے روشن ہوتے ہیں اور آپ کو بتا ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو مین کلر ہیں ریڈ گرین اینڈ بلو جس طرح کی جو ان کے کمبینیشنز ہوں گے اس کے مطابق یہاں پہ کلر ڈسپلے ہوگا تو ہم جو جتنے بھی کلر فل ایمیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں منیٹر پہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو اس کے بیک سے جو الیکٹرون بیم آ رہی ہے اس الیکٹرون بیم کی انٹینسٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جس سے ہمارے پاس ریڈ گرین اور بلو کے ڈیفرنٹ کمبینیشنز بنتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیفرنٹ کلرز دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک کیتھوڈ ری ٹیوب جو ہے وہ کام کرتی ہے اب یہ جو ٹیکنالوجی تھی کیتھوڈ ری ٹیوب کی کافی زیادہ جو تھی وہ پرانی ہو گئی تھی اور یہ جو ہمارے پاس سی آرٹ مونیٹر تھے یہ کافی ہیوی ہوا کرتے تھے ان کا ڈسپلی جو تھا وہ اتنا جو اتنا برائٹ نہیں ہوتا تھا تو ہم نے کیا کیا کہ اس ٹیکنالوجی ریپلیس کیا ہمارے پاس ایک نیو ٹیکنالوجی آئی اس کو ہم کہتے ہیں لیکویڈ کرسٹل ڈسپلی یعنی LCD LCD CRT مونیٹرز کے مقابلے میں زیادہ سلم ہیں اور ان کا وزن کافی کم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ٹیکنالوجی یوز کی گئی وہ تھوڑی سی ایکسپینسی ہے LCD ہمارے پاس کیا ہوتی ہے یہ دراصل ہمارے پاس ایک فلیٹ سکرین ہوتی ہے بہت سلم سکرین ہوتی ہے اس مین سکرین ہوتی ہے اس کے اندر لیئرز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ اور یہ لیئرز ہمیں مدد کرتی ہیں اس کی ورکنگ کو سمجھنے میں تو یہ ہم لکھ دیتے کہ اس کی کچھ ہمارے پاس لیئرز ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان لیئرز کو سمجھنا ہے جس سے مل کر اس ایک ڈاٹ میں ہمارے پاس تین بنیادی کلر ہوتے ہیں اور یہ جو ایک ڈاٹ ہے یہ دراصل ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے ایک پکسل کو تو اس پکسل کو اگر ہم زوم کریں تو ہمیں اس کے اندر تین مین کلر نظر آئیں گے ریڈ گرین این بلو اب ریڈ گرین این بلو کے پیچھے کچھ لیئرز کام کر رہی ہیں ان لیئرز کو ہم نے سمجھ نا ہے تو ان لیئرز کو سمجھ نے کے لیے ہمارے پاس ڈائیگرام ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سے آتی ہے تو لائٹ جو ہوتی ہے وہ ایک خاص ڈائریکشن میں ہوتی ہے یہ سٹرائک کرتی ہے یہ جو ہے this layer is called polarization یہ پہ کیا جاتا ہے لائٹ کی polarization کی جاتی ہے یعنی کہ polarization کا کیا مطلب ہے کہ لائٹ کو horizontal axis اور vertical axis میں divide کر دیا جاتا یعنی لائٹ کے کچھ حصے horizontally move کرتے ہیں اور کچھ حصے vertically move کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس polarization تو جو ہمارے پاس layer ہے جو light کو polarize کر رہی ہے یہ دراصل ہمارے پاس horizontal layer ہے یہ ہمارے پاس layer ہے یہ light کو polarize کر رہی کرتے ہیں liquid crystal liquid crystal کیا ہے liquid crystal دراصل ہمارے پاس ایک ایسا material ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو molecules ہیں وہ اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ connected ہوتے ہیں کافی close ہوتے ہیں crystal یعنی solid state کی طرح act کرتے ہیں لیکن ان کے درمیان جو inter molecular forces ہیں وہ کافی weak ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس کو liquid crystal کہا جاتے یعنی یہ ایک وقت میں ایز liquid بھی کام کر رہی ہیں اور ایک وقت میں ایز solid بھی کام کر رہی ہے light strike کرتی ہے ان molecules سے اور molecules کی جو position ہوتی ہے اس position میں پھر یہ light آگے forward کر دی جاتی ہے اگر ہم درمیان سے یہ liquid crystal نکال لیں تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہاں سے صرف polarized layer ہے یہاں صرف vertical parts enter ہوں گے لیکن horizontal parts enter ہوں گے لیکن vertical parts enter نہیں ہو سکیں گے تو liquid crystal کا فائدہ ہوگا کہ light کے تمام parts ایک direction میں آگے forward ہوں گے اور آگے جب یہ forward ہوں گے تو آگے screen سے strike کریں گے اور ہمارے جو تین colors ہیں ان تین colors ہیں on the basis of light intensity کی بنیاد پہ یہ erosion ہوں گے اور جس سے ہمارے پاس ان تین colors کی تین values حاصل ہوں گے اگر تین colors 255 255 255 ہے تو ہے آہ سوری آہ ہم نے یہاں پہ اس کو الٹا کر دیا جب یہاں پہ light کے red کی value 255 255 255 ہوگی تو ہمارے screen جب white ہو جائے گی اور جب ان تین colors کی value 0 ہوگی تو ہمارے screen جب black ہو جائے لیکن جب ہم ہم میں different colors نظر آرہ ہوتے ہیں لائٹ ہمارے پاس monitor کی type ہے وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے LED monitor LED monitor جو ہے وہ اس کے اندر technology استعمال ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں light emitting diode light emitting diode جو ہے وہ liquid crystal سے less expensive ہوتے ہیں یعنی liquid crystal جو function perform کر رہا ہے اس کی جگہ ہم دائیوٹ کا جس کے اندر current جو ہے وہ ایک direction میں move کرتا ہے دائیوٹ سے light آتی ہے اس کی direction چونکہ ایک ہوتی ہے تو ہمیں یہاں پھر LCD جو ہمارے لئے کام کر رہا تھا جس طرح سے direction کو uni directional بناء رہا تھا liquid crystal تو ہمیں liquid crystal کی ضرورت زیادہ less expensive ہے اور اس کی quality بھی قدرے بہتر ہوتی ہے جبکہ LCD جو وہ کافی expensive ہوتے ہیں تو یہ فرق ہے LCD میں اور LED میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ monitor وہ کیا ہیں ان کی کتنی types ہیں اور monitor دراصل کس طرح سے کام کرتے موسیقی